اسلام علیکم میں ہوں گوز لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ دا کروں گے کہ میری لاسٹ ویڈیو پہ آپ نے اتنے کمنٹس کی اچھے اچھے اور مجھے اس پہ آپ نے بہت اچھی فیڈبیک دی مجھے بہت زیادہ میسیجز وغیرہ بھی انسٹاگرام پہ آپ لوگوں نے کی ہے آپ نے بہت بہت مبارک بات سب نے مجھے دی سب میرے سبسکرائبر میرے رشتہ دار فیملی فرینڈز ماشاءاللہ سب بہت خوش ہوئے ہیں میری کامیابی پہ اور سب نے مجھے بہت زیادہ مبارک بات دی ہے میں اس کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی یہ سب آپ لوگوں کی ہی وجہ سے ہوا ہے آپ لوگوں نے ہی مجھے سبسکرائب کیا ہے اور مجھے اتنا آگے تک لے کر آئے ہیں تو میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں تو چلیے ابھی ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں میں جا رہی ہوں سنٹر آئی لینڈ جو کہ ڈاؤنٹون ٹرانٹو میں ہیں سنٹر آئی لینڈ جو ہے یہ بہت خوبصورت آئی لینڈ ہے بہت خوبصورت یہ لیک ہے اور یہ دیکھیں سی اینڈ ٹاور بھی ہے بہت خوبصورت سے راستے سے گزر کے ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں ڈاؤنٹون کی طرف یہ سارا ٹرانٹو کا ڈاؤنٹون ہے تو آپ کو جیسے پتہ ہے میں لاست آپ کے ساتھ جو سیلیبریشن شیئر کی تھی اس میں میری امی میری بھابی بھائی سب مونٹریال سے آئے تھے میری سیلیبریشن کے لیے پھر ظاہر ہے جب مہمان آپ کے کوئی گیسٹ آتے ہیں کہیں دوسرے شہر سے تو ان کو گمانا پھرانا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ضرور گمائیں پھرائیں تاکہ ہم یہاں کی اچھی اچھی چیزیں ان کو کھانے میں بھی ٹیسٹ کروائیں اور وہاں یہاں پہ ان کو اچھی اچھی سہرگاہوں پہ لے کر بھی جائیں تو بچے بھی ان کے ساتھ تھے تو ہمیں پتہ ہے بچوں کو یہ کروز یہ بیچ وغیرہ بہت اچھا لگتا یہ دیکھیں کتنے حادی ماشاءاللہ بچے سب ایکسائیڈ تھے کہ ہای ابھی ہم لوگ شپ میں بیٹھیں گے تو یہاں پہ ٹیکسی چلتی ہے ٹیکسی بوٹ ہے یہاں پہ اور یہ وارٹر ٹیکسی جس کے پیسے بھی انتہائی کم ہے بہت اچھا ان کا ریٹ ہے ان کا ٹویلو ڈالر پر پرسن ہے چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے پرائس سب کی سیم ہے تو یہ بھی ہم لوگ وارٹر ٹیکسی میں پوری فیملی بیٹھ رہی ہیں ماشاءاللہ سے ہم اس وقت نائنٹین لوگ تھے امی تو میری نہیں گئی آج کے دن کیونکہ امی میری زیادہ چلنا پھرنا نہیں چلتی زیادہ نہیں ہے بس ایک ہی جگہ ہمارے ساتھ گئی ہیں بر بی کیو کرنے کے لئے اس کے بعد وہ گھر سے نہیں گئی وہ بھی ہم اسے امی کو زبردستی لے کر گئے کہ نہیں آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو خیر زبردستی لے کر چلے گئے لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے فیری میں بیٹھنا پھر ہم نے واپسی پہ کروز لیا تو بزرگوں کا جانا پھر بہت مشکل ہے اترنا چڑھنا تو میری امی ویسے بھی شوکین نہیں ہے کہیں بھی گومنے پھرنے کی کیونکہ جب میری امی جوان بھی تھی تب بھی میری امی کہیں بھی گومنے پھرنے نہیں جاتی تھی صرف اپنے گاؤں جاتی تھی وہاں سے واپس آ جاتی تھی وہ کہیں بازاروں کا شوک نہیں رکھتی تھی اس نے اپنی لئے ابھی تک بازار سے کبھی جا کے شاپنگ نہیں کی میرے ابو لے کر آ جاتے تھے جو بھی میری امی کو چاہیے ہوتا تھا تو اس لئے میری امی زیادہ تر گھر پہ ہی رہتی ہے وہ باہر جانا اتنا پسند نہیں کرتی ہے تو خیر ابھی ہم لوگ کروز میں بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں واٹر ٹیکسی میں بیٹھے ہیں واپسی پہ ہم لوگ کروز میں بیٹھے تھے کتنا خوبصورت پانی ہے ڈاؤنٹون سائٹ تو ویسے بھی بہت خوبصورت ہے سینٹاور بھی یہاں سے نظر آئے دیکھیں خوبصورت خوبصورت بلنگ کیا پکچر ہے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ ریل ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پکچر کسی نے کھینچی ہو اور بلنگ بنائی ہو بلکل ویسے ریل بہت زبردست یہ ویو ہے تو بہت زیادہ ٹوریسٹ پہ آتے ہیں کیونکہ ڈاؤنٹون ہے زیادہ تار ٹوریسٹ جو ہیں وہ جب بھی کوئی گھومنے پھننے آتا ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے ہم ڈاؤنٹون میں ہی سٹیک کریں تو پھر یہ سب جگہیں جو ہیں سیرگاہیں وہاں سے بہت قریب ہیں ڈاؤنٹون میں بہت زیادہ جگہیں ہیں بہت آئی لینڈ ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں بیچ بہت زیادہ ہے وہاں پہ لیک بہت زیادہ آتی ہیں راستے میں تو کافی زیادہ پوائنٹس ہیں گھومنے پھرنے کے لئے تو خیر یہاں وارٹر ٹیکسی پہ ہم لوگ آگے ٹورڈ ڈالر پر پرسن ہم نے دیا اگر آپ کیش دیتے ہیں تو آپ کو ون ڈالر آف ملتا ہے الیون ڈالر لیکن اگر آپ ڈیبٹ اور بینک کارڈ ڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کو بڑھا ڈالر دینا پڑتا ہے خیر ہم لوگ پھر یہاں آگے یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں کھانا وانا ہم لوگ زیادہ نہیں لے کر آئے کیونکہ ادھر ہم لوگوں نے وارٹر ٹیکسی میں جانا تھا تو ہم اتنا سامار یا کچھ سالن وغیرہ بریانی وغیرہ اس کا پروگرام بن رہا تھا لیکن ہم نے کہا اگر ہم یہ لے کر جائیں گے پھر وہاں ہمیں یہ کھانا گرم کرنا پڑے گا تو پھر ہمیں جو ہے وہ چولہ بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا تو اتنا سامان ہمارے لیے مشکل تھا وارٹر ٹیکسی میں اوپر آنا جانا بہت مشکل اور کھانا پینا یہاں پہ بہت ایکسپینسیو ہے آپ کوشش کریں ایسی چیز ساتھ لے کر جائیں اگر وہ آپ تھنڈی بھی کھاتے ہیں تو آپ کو وہ بری نہیں لگتی مثلا ہم لوگوں نے یہاں ٹوٹیلا ریپ بنا دیئے تھے ایک سسٹر نے ٹوٹیلا ریپ بنا دیا میں نے جو تھے ایک سیمیچ بنا لیا اور ایک سسٹر نے جو تھا نا وہ پاستہ بنا دیا ہم لوگوں نے اتنا کھر لیا کہ چلیں ہمارا کھانا پینا بھی ہو گیا بچوں کو بھوک بھی نہیں لگی ساتھ ڈرینک وغیرہ بھی لے گئے اور بچوں کے لئے سنیک وغیرہ لے گئے تو بچے بہت خوش تھے کیونکہ بیچ پہ نہانے کے بعد بچوں کو زیادہ بھوک لگ جاتی ہے اور ہم نے سوچا تھا ہم ادھر تین چار گھنٹے رہیں گے تو دوپہر پہ ہم لوگ تقریباً چار پانچ بجے جب واپس گھر چلے جائیں گے تو ہم لوگ پاپائیس کھا لیں گے پھر ہم نے وہی کیا واپسی پہ آکے ہم لوگوں نے پاپائیس کھا لیا سب نے اور صبح ناشتہ کر کے گئے اور وہاں پہ یہ سنیک وغیرہ کھا لیے چھوٹے موٹے اور سنٹر آئی لینڈ میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ آپ کو بچوں کے لئے جھولے بھی ہیں رائیڈز وغیرہ بھی یہاں پہ ایک سائیڈ بنی ہے جہاں پہ صرف رائیڈز اور یہ چیئر لیفٹ چلتی ہے سکائی رائیڈ جو ہے یہ چلتی ہے یہاں پہ تو بوٹنگ بغیرہ بھی ہے آپ اپنی لے کر آ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سکائی رائیڈ بہت اچھی اور اس کی پرائز میں آپ کو بتاؤں آپ سن کے حران ہو جائیں کہ اس کی اتنی کم پرائز یہ صرف سیون ڈالر پر پرسنٹ ہے کیڈز اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بڑے اڈلٹ سب کا سیم ریٹ ہے سیون ڈالر میں اگر آپ اتنی اچھی ایکٹیویٹی کرتے تو میرے خیال سے یہ کوئی بوری ڈیل نہیں ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بہت کم پیسوں میں ہم لوگ چلے جائیں گے اور ابھی کبھی بیٹھے بھی نہیں ہیں ہم لوگ سکائی رائیڈ میں پاکستان میں تو مری وغیرہ آنا جانا ہوتا وہاں زیادہ بیٹھے تھے یا اس سے پہلے ہم لوگ مونٹریال گئے ہیں وہاں پہ تو بہت اچھی چیئر لیفٹ چلتی ہے مونٹ ترابنا وہاں وہ میں آپ کے ساتھ ولاغ جو ہے نا وہ میں لنک میں ڈالوں گی ڈسکرپشن میں آپ دیکھئے گا وہ بھی بہت عبدست چیئر لیفٹ اس طرح کی ہوتی ہے اس کی ویو بہت پیار ہے کیونکہ وہ مونٹین میں لگی ہے لیفٹ تو خیر یہ ہم لوگوں نے سوچا کہ نہیں یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے یہ بھی ہم لوگ کر لیں گے تو پھر یہ ہم نے اینڈ پہ رکھی تھی پہلے ہم نے کہا ہم پہلے چلے جاتے ہیں ابھی ہم لوگ بیچ کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت اور بہت اچھا گرین گرین اتنے زیادہ بڑے بڑے یہاں پہ ٹری تھے اور یہ لانگ ویکنڈ تھا ہمارے پاس یہاں پہ تو لانگ ویکنڈ کی وجہ سے بہت سارے یہاں پہ لوگ بھی آئے تھے اور پھر سمر سیزن ہے سمر میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں سمر بیسٹ ہوتا ہے اتنی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں یہ دیکھیں خوبصورت خوبصورت فلاور بہت اچھا ہمارے پاس سمر ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں سمر میں بالکل بھی گرمی نہیں ہوتی ورنہ پاکستان میں گرمی میں سمر ٹائم میرا دل نہیں کرتا تھا کہیں بھی جانے کو ٹھنڈے علاقوں کی طرف جانے کو دل جاتا تھا لیکن ویسے گھومنے پھینے کو دل نہیں جاتا تھا گرمی میں وہاں ہم لوگ ٹھنڈ میں گھومتے تھے کیونکہ پاکستان میں ٹھنڈ میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہیں بھی جانا تو لیکن یہاں کا سمر بہت اچھا ہے ہم لوگ سمر میں یہاں بہت انجوائے کرتے ہیں اب یہ دیکھیں بھائی کی بیٹی ہے اس کو تو ویسے بھی نہانا بیچ وغیرہ بہت پسند ہے اب یہ یہاں پہ یہ جو شاور وغیرہ لگے تھے اس کو دیکھیں اس کا دل چاہ رہا تھا میں اسی میں ہی جو ہے نا ڈپکیاں لگا لوں لیکن خیر اسے روکا رہ کے کہاں آئینڈ پہ چلتے ہیں آئینڈ پہ جا کے تو آپ کو نہلاتے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہ آگئے ہیں ادھر پہلے ہم لوگ اپنے لیے یہاں پہ بینچ وغیرہ ڈونڈ رہے ہیں کہ وہاں ہم لوگ ہم لوگ کو بینچ مل جائے کیونکہ چیئرز وغیرہ آپ کو پتا ہے میں گھر سے ہمیشہ ہم لوگ فولڈنگ چیئر لے جاتے ہیں لیکن وہی یہاں دور تھا تو ہم نے کہا اتنا سمان ہم اپنے ساتھ نہ رکھیں ہم اپنے پاس کم سے کم سمان رکھیں تو ابھی ہم چاہ رہے تھے ہم بیچ کے قریب بیٹھ جائیں تاکہ بیچ سامنے ہیں تو ہمیں بینچ پاس ہو تو ہمارا آنا جانا لگا رہے بچے نہاتی بھی رہیں پھر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اینڈ پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ تو ایک بینچ دوننا بھی مشکل ہو جاتا ہے سب لوگ ادھر اتنی جلدی پہنچ جاتے ہیں سیرگاہوں پہ پاکستان میں تھوڑا لیٹ نکلتے ہیں لوگ گھروں سے سیرگاہوں پہ جاتے ہیں لیٹ لیکن اگر آپ کہیں نا کہ میں صبح سات بجے آٹھ بجے ادھر پہنچا تو آپ کو سات بجے بھی لوگ ملیں گے اتنا یہاں بھر جاتا ہے پارکنگ بھی اتنی مشکل سے ابھی ہم لوگ جب ویٹر ٹیکسی میں آنے لگے اس سے پہلے اتنی مشکل سے ہم نے پارکنگ کی پہلے میں آپ کو یہ سینڈویچز کا بتا دوں یا آپ کو پتا ہے میں فوٹینو میں جاب کرتے ہوں یہ میں وہاں پہ یہ سینڈویچ تیار کرتے ہوں یہ ایگ ہے ایگ بوائل کر کے میں نے اس کو شریڈ کیا ہے کردو کش کیا ہے اس میں پھر میں نے میونیز وغیرہ مکس کیا ہے میں آپ کو اس کی ریسپی دوں گی کیونکہ ابھی مہمان آئے تھے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ویڈیو شور کرتی لیکن سب کو اتنی اچھے لگے کیونکہ یہ کولڈ سینڈویچ ہے تو اس کو میں نے بنا کے فریج میں رکھ لیتے فریج میں رکھ کے آپ اس کو کھائیے گا بہت آپ کو اچھے لگیں گے پھر یہ بہن پاستہ ایک نے بنایا ایک نے جو تھے یہ رول وغیرہ ٹوٹیلہ ریپ جو تھے یہ بنا لیے تو سینڈویچیز کی میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی یہ میں وہاں جو پہ جو ہے قوید یہ تیار کرتی ہوں اور بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ ضرور ریسپیز کی شیئر کروں گی ویری سون کروں گی تو ابھی ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا کیونکہ جب پہنچے تو ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا تو بچوں نے کہا سب نے بڑوں نے بھی کہ یار بھوک لگی ہے بچوں کو نہلانے چلے گے تو ہمارا سارا ٹائم یہی پہ لگ جائے گا تو ہم لوگ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں کچھ تھوڑا نا تو تاکہ بھوک نہ لگے ہمیں نا تو خیر ابھی ادھر لے گے سب بچوں کو نہلانے دیکھیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں بچے اتنا خوش ہوتے ہیں پانی میں لیکن مجھے تو پانی اتنا تھنڈا اور انتظام دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں اس سائیڈ پہ فرنٹ کی سائیڈ پہ گہرا پانی ہے پتھر سے اس طرف چھوٹے بچوں کے لیے ہیں تو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور کتنی اچھے طریقے چنہوں نے پتھر رکھے ہیں تاکہ بچے دوسری طرف نہ چلے جائیں ابھی ادھر میری بہن کو اپنا بچپن یاد آگیا کہ ہم بچپن میں اس طرح ریز سے گھر بنایا کرتے تھے وہ کافی دیر بچوں کی طرح یہ لگی رہی یہاں پہ تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی منکہ میں تمہاری ویڈیو بناتی ہوں تو تم اپنے وہ پھر چھوٹے بچوں کو بھی بتا رہی تھی کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم اس طرح ٹانگ کے ساتھ اس طرح اس طرح گھر بناتے تھے پھر ٹانگ ہلکی سے باہر نکال دیتے تھے تو دیکھو یہ گھر بن گیا تو بچے بھی سارے شروع ہو گئے کہ اوہ پپو ہمیں یہ بتا رہی ہے چلو ہم بھی کرتے ہیں اسی طرح نا تو ابھی بس بچے نہلائے بچے نہلانے کے بعد ہماری واپسی آگے ہم لوگ واپس آگے سکائی رائٹ کی طرف کیونکہ سکائی رائٹ پہ ہم لوگ واپسی پہ آئے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت ویڈیو یہ کول کے جو ہے یہ پھول وغیرہ جو بھی ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پانی میں گرین گرین سا سارا تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا پھر وہی بریج دوبارہ آگے بریج کروس کرتے ہی رائٹ سائیڈ پہ جھوتا وہ سکائی رائٹ تھا 35 یا 40 ڈالرم یہاں پیکج میں ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ رائٹ بھی ہیں اور سکائی رائٹ بھی ہیں لیکن جو رائٹ ہیں وہ چھوٹے بچوں کے ہیں بڑوں کے نہیں ہیں پھر یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے پہلے ہم نے سوچ رہے تھے ہم بیٹھے یا نہ بیٹھے دو لوگ جو ہیں وہ ایک رائٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں سکائی رائٹ پہ یہ سجاد اور افان میں نے افان کو سجاد کے حوالے کر لیا کہ میں ایسا نہ ہوں فیوٹ کروں گی ویڈیو تو آپ اس کو سنبھالیں میں ویڈیو بناتی ہوں یہ نیچے دیکھیں کتنے خوبصورت جھولے لگے ہیں بچوں کے لیے بچوں کی ایکٹیویٹی ہے لیکن جب آہستہ یہ ابھی ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے انچا ہوتا رہا تو مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگیا انچائی سے لیکن خیر بعد میں پھر ٹھیک ہوگی جب دو تین منٹ گزر گئے یہ پندرہ منٹ تقریبا پندرہ منٹ کا یہ چکر ہے یہ اس طرح جاتے ہیں اینڈ پہ پھر پانی آتا ہے پانی کے آگے تھوڑا جا کر وہاں سے گھوم کے آتا ہے یہ چھوٹا سا وہاں زو بنایا انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا یہ جانور وغیرہ ہیں یہاں پہ نا بکرے وغیرہ بھی تھے گائے بھی تھی اور یہ اس طرح کہ یہ سارے جو تھے نا بچے بہت خوش ہوئے اوپر سے دیکھا انہوں نے کیوں یہاں پہ تو یہ چھوٹا بہت بڑا زو تو نہیں تھا ایسی تھوڑے سے بس جانور چھوڑے تھے یہاں پہ پانچھے جو تھے وہ اس طرح رکھے ہوئے تھے یہاں پہ انہوں نے یہ سارے جانور وغیرہ رکھے تھے تو ابھی دیکھیں کتنا خوبصورہ یہ بھی ہم لوگ پانی کے اوپر سے ہماری جو سکائی رائٹ شیئر لیفٹ ہے یہ پانی کے اوپر سے جا رہی ہیں یہاں پہ تو میں ڈر گئی تھی تو لیکن خیر بابی میری کہتی خیر ہے ڈرنے کے ضرورت نہیں یہ پانی تھا نیچے تو میں نے کہا پانی بی بھی تو ٹھوپ کے مرنا ہی ہے نا اگر وہاں پانی سے نہیں بجتے زمین پہ جائیں گے تو زمین بھی تو دونوں میں ہی ہمارا خیر خطرہ تو دونوں میں ہی ہے لیکن خیر یہ ایک مزاق تھا ابھی ہماری جو تھی ابھی ہم جاہی رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ ابھی ہم سامنے کی طرف جا رہے ہیں تو بس سامنے کی طرف جاتے ہی بس پھر ہم لوگیں ٹرنگ کر لیا یہ الہام اور بھائی کی بیٹی ہانیا بیٹھی ہیں تو بس دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک اس میں کیونکہ ایک بچے کے ساتھ ایک بچے اکیلہ نہیں بیٹھنے دی دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک ٹائم پر لیکن چھوٹے بچوں کو بھی یہاں بیٹھنے دے رہے تھے بھائی کی بیٹی پانچ سال کی تھی ہمیں لگا شاید اس کو یہ نہیں بیٹھنے دیں گے لیکن اس کو بھی بیٹھنے دے دیا انہوں نے تو یہ دیکھیں ابھی لوگ نیچے ہیں ایسے بوٹ وغیرہ چلا رہے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے پانی پہ کتنا اچھا ٹری کا سایا ہے تو یہ سین ٹاور یہ تو آپ کو پورے ہی ٹرونٹو میسیس آگا برامٹن ہر جگہ سے ہی مجھے تو لگتا ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں یہ سین ٹاور آپ کو ضرور دور دور سے نظر آ جاتا ہے تو خیر انہوں نے یہاں پہ بھی بہت خوبصوری یہ دیکھیں ویو رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ آئیں تو ادھر سے بھی انجوائے کریں اب بھی ہماری واپسی کی طرف تاکہ آپ پندرہ منٹ ہمارے ہو گئے تھے تو پھر واپسی جو ہماری تھی وہ ہم لوگوں نے کروز پہ کی بڑا والا کروز کیونکہ ہم لوگ جاتے وقت وارٹ ٹیکسی میں بیٹھے واپسی اگر آپ نے وارٹ ٹیکسی پہ کرنی ہے آپ کو دوبارہ ٹویلوڈ ڈالر پہ کرنے پڑیں گے لیکن اگر آپ نے واپسی کروز پہ کرنی ہے آتے وقت ہم لوگ وارٹ ٹیکسی میں آئے جاتے وقت کروز میں کروز فری ہے کروز جاتے وقت فری ہے بالکل نا تو ہم نے سوچا کہ ہم دونوں مزے لیں گے پہلے ہم لوگ بیٹھے تھے وارٹ ٹیکسی میں تو کیوں نہ ابھی ہم کروز میں بیٹھے لیکن یہ لائن آپ دیکھیں یہ ساری لائن کروز کی وہ سامنے کروز کھرا ہے تو خیر جب ہم قریب پہنچ گے تو انہوں نے گیٹ بند کر دیا کہ بہت لوگ ہو گئے آپ سیکنڈ کروز میں جائیں گے پھر تک کہ پندرہ منٹ کے بعد سیکنڈ کروز بھی آ گیا تھا تو یہ بھی ہم لوگ پندرہ منٹ کے بعد پھر دوبارہ سیکنڈ والے میں گئے تو آئی ہوپ یہ سارا اتنا خوبصورت ایک ایک سینہ آپ کے لئے ریکارڈ کیا ہے آپ کو بہت اچھا بھی لگا ہوگا اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ سنٹر آئی لینڈ ضرور آئے گے یہ لائف جیکٹس بھی ہیں درنے کی بات نہیں انتظامات یہاں پہ بہت ہوتے ہیں تو یہ اب بھی جانے کا ویو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھا رہی ہوں تو آئی ہوپ آج کا ویڈیو بھی کنٹینیو ہے آپ اینڈ تک دیکھیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو لائک بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی